کپاس کی بجائی کا شمیت زوروں پر ہے کچھ کسان بھائیوں نے بو دی کچھ بو رہے ہیں اور کچھ آنے بڑا شمیت میں بویں گے لیکن اس دوران کچھ کسان بھائی گلتیاں کر جاتے ہیں جس کارن ان کی کپاس کی فصل دس سے پندرہ بیس پرسینٹ تک کم ہوتی ہے تو آپ نے وہ گلتیاں نہیں کرنی آپ نے جو ہے اچھی کپاس لینی ہے اور گلتیوں سے دور رہنا ہے وہ چار پانچ گلتیاں آج وہ ساری ڈسکس کر دیں گے تو اگر یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا تو پھر کوئی گ ایکٹر دیکھ سکتے ہیں ہم آج کپاس کی بجائی کر رہے ہیں اس کے لیے اگر صحیح سمیں کی بات کی جائے تو کسان بھائی جو ہے ایک تاریخ کے آس پاس سے بجائی شروع کر رہے ہیں لیکن آج پندرہ اپریل ہے جو اگر اچھے یوگی بات کی جائے تو پندرہ اپریل سے کسان بھائیوں پندرہ مہی تک اس کا اچھا سماع مانا جاتا ہے باقی یہ کسان بھائی جو ہے اس کا جون تک جولائی تک بھی بہرہ کر دیتے ہیں لیکن پچھتی کپاس ہوتی نہیں ہے آپ نے اس بات کا دیان رکھنا پہلی گلتی تو یہی ہے کہ لیٹ میں جو ہے فسل ہوتی نہیں ہے کیونکہ کیڑے کی سمجھے آ جاتی ہے دوسری جو پانی لگانے سے پہلے جتنی کر دی اتنی کپاس کی فسل اچھی چلے گی اس میں اپنے نہر کے پانی کا پریوک کرنا ہے تیسری بات آ جاتی ہے کسان بھائی جو آپ نے اس کی جتنی کر دی نہر کا پانی لگا جائے پھر اس کے اندر خاد ڈالنا ہے اگر ہو سکے تو آپ گوبر کی خاد کا پریوک کریں اگر سادہ ٹرالی پر ایکڑ کے نصار اگر آپ گوبر کی خاد نہیں ڈال سکتے تو پھر آپ فرٹی لائزر کا پریوک کر سکتے ہیں اس میں ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کسان بھائی جو فرٹی لائزر آپ ضرور سے ضرور ڈالیں کچھ کسان بھائی جو آپ بعد میں ڈالتے ہیں خرومے کرنا بینیفیسیل رہتا ہے اس کے اندر آپ ایک بیگ ڈی اے پی اور ایک بیگ پوٹاس کا تو ڈال ہی دیں ایسا میرا ماننا ہے جو کہ میں نے ڈالا ہے باقی آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ اگر آدھا آدھا ڈالنا تو آدھا آدھا آپ ڈال دیں آدھا آدھا جو ہے پرتے کے اکڑ کے نصار بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں تیسری اس میں سادہ نہیں آتی ہے کسان بھائی ہے کہ آپ اس کی بیجائی شام کے سمیں کریں کچھ کسان بھائی صبح بیجائی کر دیتے ہیں لیکن اس میں کیا ہے کہ کہیں پر نمی کم ہوتی ہے تو جہاں دانا گر گیا وہ نمی کم ہے تو وہ نمی سوک جاتی ہے اگر دانا پھولتا نہیں ہے اور پھول جاتا تو سوک جاتا ہے اگر اگر اس دوران بھی آپ کی فصل نہیں اگتی ہے کہیں کہیں رہ جاتی تو آپ آٹھ دس دن تک دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے اندر جو ہے وہاں پر جہاں جہاں دانا اگنا چاہیے تھا ایک ڈبا پانی کا ڈال دیں ایک ڈبا پانی کا ڈالنے کے بعد کسان بھائیو آپ وہاں اس کو کچر کر کے چھوڑ دیں تھوڑی سی اور اس میں دانا کا ڈو دیں وہ دانا سو پرسنٹ اگے گا اور وہ اس سے بھی جاتا اچھا چلے گا جو آپ کا پہلے سے اگیا ہوا ہے اس کے بعد اس کے اندر کسان بھائیو آپ سمیہ سمیہ پر پانی اور خاد کیسے دینا ہے اس کے لئے مالک سے ویڈیو ڈالتا رہوں گا کپاس کے اوپر ہم پوری سیریز لے کر کیا رہے جس میں اچھے بیجوں کا ویڈیو ڈال دیا اس کا لنک ڈسکرپشن دے دوں گا وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور جو خاد وغیرہ ہے وہ کیا کیا کمیں ڈالنے ہیں کیسے کیسے سپرے کرنے ہیں اس کے لئے بھی ہم پورے ویڈیو ڈالتے رہیں گے تو اپنے چنل پر اگر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر کے جائیں کے بعد بات آتے ہیں کسان بھائیو پرتے کے کٹکنس اور بیج کی ماترہ بیج کی ماترہ آپ تھوڑی سی زیادہ ڈالیں کیونکہ کئی بار کیا ہے کہ نمیکیاں پر کوب ہو جاتا ہے کئی بار نکل جاتی ہے کئی بار چوہے بغیرہ کتر دیتے ہیں تو اس میں سمجھ جاتی ہے میں ڈال رہا ہوں کسان بھائیو دو پیکٹ پرتے کے ایک کڑکے نسار اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے کسان بھائیو کی دوری کتنی رکھیں اس میں آپ جتنی زیادہ دوری رکھیں گے ساڑھے تین فٹ سے لے کر کے چار ساڑھے چار فٹ تک اتنی ہی اس کا اچھا جنمی نیشن ہوتا ہے کچھ کسان بھائی جو ہے اس کو اس پرکار سے بیجائی کے لیے اپنی لائنیں لگا دیں گے پھر اس پرکار سے لگا دیں گے اور جہاں وہ لائنیں کاٹے گی وہاں بھی بیج لگاتے ہیں لیکن کسان بھائیو اس میں بیج تو کم سر جاتا ہے لیکن کوئی پودا مر گیا تو پھر سمجھ جاتی ہے تو آپ اس کی لگ بھگے چار فٹ تک اپنی دوری رکھ سکتے ہیں کپاس کی نرائی گھڑائی کے لیے ہم نے کرسی انتروں کو ویڈیو ڈال رکھی آپ وہاں جا کر کے چیک کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی ڈسکریشن دے جوں گا تو کسان بھائیو اس پرکار ہے جانکاری تھی آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جائے جوان جائے کسان